لا حول ولا قوت الا باللہ الا لیل عظیم عوض باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنعرو للکافرین والصلاة والسلام والتحییت والاقرام على النبی الامی الرشی المکی المتحی عبیل خاصی محمد والعالی طیبین طاہرین الماسومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا الْا قَيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ فِي كَتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَوَوَا سْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ وَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَالَّذِرْتَظَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ مَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَيُشْكُونَ بِي شَيَا وَمَنْ قَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دیکھئے آیت کا اعلان اور اس کی شروعات لفظِ وعدہ سے وَأَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ کا وعدہ ہو چکا آپ میں سے جو ایمان لا چکے مجھ رہے ہیں اس لیے کہ تین زمانے ہوتے ہیں ماضی حال استقبال پاسٹنس پرزنٹ اور فیوچر دوسری زمانوں میں عربی کے علاوہ جو زمانے ہیں وہاں کو اوپر ہر ایک الگ الگ فیل ہوا کہتے ہیں فیلِ ماضی الگ ہوگا فیلِ حال الگ ہوگا فیلِ استقبال اور مستقبل الگ ہوگا لیکن عربی زمان ایک ایسی زمان ہے جہاں کے اوپر ماضی تو الگ ہے لیکن زمانِ حال اور زمانِ استقبال دونوں ایک لفظ میں سمٹے ہوئے ہیں جس کا عربی کے رامر میں نام مزارے کہا جاتا ہے تمہجھ رہے ہیں ہم میرے ساتھ ہیں مزارے کا مطلب کیا ہوتا ہے مزارے بنا ہے زرہ سے زواد رے عین مزارے کس سے بنا زرہ سے انوار بھائی زرہ کے معنی کیا ہے زرہ کے معنی وہ جگہ ہے جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جہاں سے اسے دودھ کا رسک ملتا ہے اس جگہ کو زرہ کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اور اسی سے بنا مزارے مزارے بنا کسی سے اسی زرہ سے زرہ کے معنی کیا ہے دودھ پینا اس خضا سے جو ماں کے اندر جو دودھ کی گزا پائی جاتی ہے بچے کے لیے وہاں سے اس دودھ کا استعمال کرنے کو زرہ کا گیا اور اسی سے مزارے بنا سمجھ دیں اس کا مطلب کیا نکلا یعنی دودھ پینے کی جگہ ایک ہے اور سیگے دو ہیں فیل دو ہیں یعنی وہی سے زمانے حال بھی دودھ پی رہا ہے وہی سے زمانے استقبال بھی دودھ پی رہا ہے سلوات برمحمد آئیے آج مازی اور مزارہ مجمع زمانے کے اعتبار سے اسے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی میں نے اور زبانے زیادہ نہیں پڑھی ہے لیکن جو زبان میں نے پڑھی ہے اسے فارسی اور عربی کہا جاتا ہے اس میں معلومات مجھے زیادہ ہے اور زبانوں کی مثالیں مجھے کم معلوم ہیں لیکن چونکہ ایک زبان میں اتنے خواہد و گرامر پائے جا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اور زبانوں میں بھی یہ سب چیزیں پائی جا رہے ہیں اس لیے کہ جب چیز بولی جاتی ہے تو جیسے عربی میں بولا گیا تو اس کی گرامر جو ہے کیا نام اور دوسرے میں انگریزی وغیرہ میں بھی ہونا چاہیے جیسے ہمارے مفول جو ہے وہ پانچ قسم کا ماننا جاتا عربی گرامر میں پانچ قسم کے مفول ہیں مفول کو کیا کہتے ہے اپجیکٹ وارگ سبجیکٹ اپجیکٹ فیل فائل مفول یعنی پانچ قسم کے مفول ہوتے ہیں تو اسی طریقے سما بھی ہونا چاہیے اور کبھی کبھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک مفول پر کام نہیں تمام ہوتا ہے تو اسے دوسرے مفول کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک مفول اور لگایا جائے تو اس کا کام چلے گا میں مثال دے دوں پہلو اردو میں مثال دوں بعد میں ارمی مثال دیتا ہوں اردو کی مثال سنیے میں کانپور آیا اس کی پارزنگ کیجئے ترقیب ابھی کیجئے پارزنگ کریں گے کیسے کریں گے اردو میں میں کیا ہے میں ہے فائل سبجیکٹ کانپور کیا ہے کانپور ہوگا آپجیکٹ مفول آیا کیا ہوگا فیل تو میں ہو گیا سبجیکٹ آیا ہو گیا ورم اور بیچ میں یہ کانپور جو لگا ہے یہ کیا ہوگا آبجیکٹ اب میں اس کو بڑھا دوں بڑھاتا ہوں ایک آبجیکٹ الل لگایا میں کانپور مجلس پڑھنے کے لئے آیا اب آپ اس کی پارزنگ کیجئے اور ترقیب ناوی کیجئے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا میں وہی ہے کانپور وہی ہے آیا وہی ہے بڑھایا کیا میں نے مجلس پڑھنے کے لئے اس کو ہم اپنی زبان میں عربی گرامر میں اس کو مفہول لہو کہتے ہیں یعنی جس میں مقصد بیان کیا جاتا ہے اس مفہول کا نام مفہول لہو ہوتا ہے تو یہاں مقصد بیان کر دیا گیا یہ بھی object ہے یعنی جس طریقے سے کانپور object ہے اسی طریقے سے مجلس پڑھنا بھی object ہے سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا کام ایک object پہ تمام نہ ہو تو دوسرے object کی ضرورت ہو آپ question put up کر سکتے ہیں فوراں سوال خائم کر سکتے ہیں کہ آپ کانپور کیوں گے پوچھیں گے آپ سے پوچھا گیا بھائی کانپور کیوں گے تو ایک مفہول تو آگیا اب ایک دوسرا مفہول جو آپ لگائیں گے وہ مقصد بیان کرنے والا ہوگا سمجھ رہے ہیں تو اسے مفہول مفہول لہو کہا جاتا ہے آئیے سورہ حمد پڑھنے کہاں باقی رکھ کس چیز پہ باقی رکھ لہذا ضروری تھا کہ ایک اپجیکٹ اور لائے جائے تو پہلا اپجیکٹ نون علی فہنہ اور دوسرا اپجیکٹ حسرات المستقیم جہاں مقصد بیان کر دیا جاتا ہے اس مفہول کو مفہول لہو کہا جاتا ہے سلام ادبر بحمد رکھ 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 آپ بچوں تک پہنچی یا نہیں آئیے مولاناتا سہور صاحب رکھ 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 دکھ رکھ 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 سنیں ایسی بات بھی کبھی کبھی سنیں رہیے تو آپ کے کام آئیں گے سمجھ رہے ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو میں نے نہو اور گرامر اور سب چیزیں ابھی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ صاحب کائنات اللہ کی معرفت کے لیے بنی ہے سمجھ رہے ہیں اس کائنات میں جب آئے ہیں جس انگل سے سوچیں گے اللہ کہیں نہ کہیں معرفت کی بادی میں آئے گا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اسی لیے ایک مصرہ ہے فارسی کا ہر ورقے دفترست معرفت کردگار ایک ایک پتہ جو ہے ایک ایک رجشٹر ہے اللہ کی معرفت کے لیے جہاں جائیے گا جدھر دیکھئے گا علویت کے جلوے نظر آتے رہیں گے لہٰذا تحقیقات کی وادی میں جب ہیں تو ہر چیز پڑھئے گرامر پڑھئے تو اللہ دکھائی دے گا منطق پڑھئے تو اللہ دکھائی دے گا فلسفہ پڑھئے تو اللہ دکھائی دے گا نباتیات پڑھئے تو اللہ دکھائی دے گا حیاتیات پڑھئے تو اللہ دکھائی دے گا طبیات پڑھئے تو اللہ دکھائی دے گا جو کچھ بڑھتے رہیے علویت کے جلوے دیکھتے رہیے اب آپ کے اس کے آگے یبلا اور کہہ دوں سنیں گے جہاں جہاں آپ جا کے تلاش کر رہے ہیں تو علویت دکھائی دے رہی ہے تو علویت کا پتہ کیسے چلا کنتو کنزن مقفیہ فا وفتو انورو فخلق تو خلقن میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جیسے مخلوق علویت کو بتا رہی ہے ویسے ہی مخلوق کا تارم موجود ہے سلام اس لیے کہ جہاں جہاں الہی احصاب پائے جائیں گے جملہ سنیں جہاں جہاں الہی احصاب صفتیں پائے جائیں گے اللہ کی اس صفات کا مظہر پایا جائے گا پہنچی بات آپ تک یا نہیں جہاں جہاں الہی احصاب پائے جائیں گے اللہ کی صفتیں پائی جائیں گے وہاں وہاں ان صفات کے مظاہر پائے جائیں گے ظاہر کرنے والے پائے جائیں گے تو صفات اللہ کیوں کی ظاہر کرنے والے محمد اور آلے محمد سلام علیہ وسلم مظہر ہیں کوئی نو کوئی مظہر ہے اللہ کے صفات کو ظاہر کرنے والے تو صفات زمین سے آسمان تک ہیں پوری کائنات میں ہیں تو جہاں جہاں صفات ہیں وہاں وہاں مظہر ہیں ظاہر کرنے والے ہیں تو ہم ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا یعنی ساری کائنات جو دیکھنے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سب ہے محدود یہ سب ہے محدود لیکن دو زواہت ایسی ہیں جو ہے لا محدود ایک ہمارے اعتبار سے آل محمد لا محمود وعدولہ شریک لا محدود اور اللہ جو ہے آل محمد کے اعتبار سے لا محدود ہے سلام آئیے تو اب فعل مظہرہی کے گفتان گفتگو ہے مزہرہ کیا کرتا ہے اپنے دامن میں کیا رہے ہیں دو فعل سمیٹے ہوئے ہیں اب آئیے ماضی کیا ہے ماضی ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ماضی ہی ماضی ہے وعدہ فعل ماضی آمنو فعل ماضی امیلو فعل ماضی یہ ہی تک رہے گفتگو ایک وعدہ فعل ماضی ایک آمنو فعل ماضی ایک آم آمنو وعد اللہ آمنو 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 امر ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ آمن جو ہے امر ہو جائے گا اور میم کو زبر دیں گے تو ماضی بنے گا یہ کہا ہے انبارزہ آمنو اور آمنو میں فرق ہے دونوں کا ترجمہ کیا بچوں کو بتا دوں میں جب بات آپ نے یا جو ہے چھیڑ دی تو دونوں بات سمجھئی دیکھیں آمنو ہے فعل ماضی اور آمنو ہے امر دونوں کا ترجمہ کیا ہے آمنو باللہ اللہ پر ایمان لاؤ تو آمنو جب امر آئے گا جب امر آئے گا تو حکم دیا جائے گا جب آمنو ماضی آئے گا تو زمانے ماضی کا اعلان کیا جائے گا کہ وہ زمانے کے مومن ہیں تو دونوں میں فرق ہے حکم دینا اور ہے اعلان ایمان آو صلوات محمد بات پہنچیں میرے مجمع تو وہ غور سے سنیے گا بہت تیری بات ہے بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں میں تو وعدہ کیا ہے فعل ماضی اور آمنو کیا ہے فعل ماضی یہ ماضی واحد نہیں ہے آمنو جمع ہے لیکن وعدہ جو ہے واحد ہے وعد اللہ 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 آمنو من کم وعمل اس صالحہ یہ بھی جمع ہے تو تین ماضی سنیے گا ایک وعدہ ماضی واحد کا ایک آمنو ماضی جمع کا اور ایک آمنو ماضی جمع کا ترجمہ کب ہے صحیح صحیح ترجمہ کی صلاحیت پیدا کریں بچے قرآن میں کوئی حق کی تحق حقوق تلفی نہیں ہونا چاہیے جو قرآنی آیات ہیں اس کے حقوق باہر برباد نہ کرو زائے نہ کرو ان کے حقوق کو برقرار رکھو ورنہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو ترجمہ کا حق تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا ترجمہ کیجئے اور جب یہ کیلئر ہے کہ مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں تو ایک زمانے کو لے کے دوسرے کو چھوڑ نہ دینا یہ آپ کی عادت نہیں ہے سلوو سلوو دلیل ہے اسی آیت سے دلیل ہے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا اسی آیت سے دلیل ہے تو آیت سے دلیل ہے یہ کیا ہے یہ سب بھی ہو ترجمہ صحیح کیا ہے اللہ کی تصویح کر رہی ہیں اللہ کی تصویح کرتی رہیں گی جب ایک میں دو زمانے آگے تو دونوں زمانوں کا ترجمہ کرو قرآن کے مترجم ترجمہ کی وادی میں آنا تو دونوں زمانہ ساتھ میں رکھنا کیوں اس لیے کہ جب تک یہ کائنات رہے گی تصویح الہی کرنے والے رہیں گے اب یہ کہہ دیا اللہ کی تصویح کرتی ہے تو یہ ترجمہ کہہ رہا گیا دورہ ترجمہ یہ کہ تصویح کر رہی ہے تصویح کرتی رہیں گی اس لیے کہ دنیا میں اور لوگ پیدا ہوتے رہیں گے تصویح الہی کرتے رہیں گے تم نے اور چیزیں لگائی اور دیکھیں آج ایک درست تصویح کر رہا ہے دوسرا لگا دیا قیامت تک پہتے لگاتے جاؤ گے تصویح الہی میں سنیں 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 یہ سب کے اول اللہ بافی سماوات جو بھی ہے جو بھی ہے تو زمین ہے آسمان ہے ہے اسجار ہے آجار ہے ہائمانات ہے انسان ہے تو ہائمان بھی گھریں گے اسجار بھی بڑھیں گے تو بڑھیں گے خیامت تار تو ترجمہ ان کا بھی کرو جو بعد میں آنے والے ہیں سنیں وائدوں مہمانات ہے تو تصویح کر رہی ہیں اور تصویح کرتی رہیں گی آپ تلاوت فرما رہے ہیں سرکار اور تلاوت کرتے رہیں گے آپ دلوں کو پاک کر رہے ہیں دلوں کو پاک کرتے رہیں گے آج بہت مازی و مزارے کے درمیان میں ختم ہو جائے گی کل کی گفتگو اور ہوگی سنیں تو سرکار تو اٹھائیس سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سرکار آپ وادی قبر میں دفن کر دیئے گئے آپ کون تلاوت کر رہا ہے قرآن ہے قیامت تک رہے گا قرآن کی آیت آج بھی ہے اور قرآن کی آیت قیامت تک رہے گی اس لئے آپ بظاہر ہماری نظروں سے پوشید ہیں لیکن کم سے کم جہاں دفن ہے وہاں کا اوپر آپ ہیں تو آج بھی آیت ہے تو بتائیے تلاوت کون کر رہا ہے بتائیے دلوں کو پاک کون کر رہا ہے بتائیے کتاب و حکمت کی تعلیم کون دے رہا ہے بھائی تین سگے مزارے کے یا تلو یا زکی یا علم یہ تینوں کے تینوں سے گے اگر دنیا والے یہ کہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں واہ آیت محمد پر آیت سرکار پر آئی مراد آپ ہے سرکار پر آیت آئی مراد آپ ہے سرکار پر آیت آئی کہ دلوں کو پاک کر رہے ہیں آپ کا دل پاک ہے میری گفتگو ان لوگوں سے کہ کوئی انسان کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے میرا دل ہے جب سے پاک و ساف ہے گناہ کی نجاست نہیں آئی ہے مجمے سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے ہمارے مجمے سے کوئی کھڑا ہو کے کہنے کے لئے راضی نہیں کہ جب سے آیا جب سے میرا دل پاک و ساف ہے ہاں عزیزوں ہم جب کہ اس انداز سے پیدا ہوئے تیب و تاہیر و پاک و پاکیز پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہوا ہاں مقام تاجب نہیں ہے تاجب تو وہاں ہے کہ نبی کا دل ساف کیا گیا آج کیا قرآن بھول گئے جس کے قلب پہ قرآن آ گیا اے اس سے طہارت ملتی ہے کم سے کم ایک بات بتا دوں آئے تطہیر اسی قرآن میں ہے آئے تطہیر بھول گئے اے جن کے لیے اعلان ہوا خاص طریقے سے یہی لوگ تو ہیں تم خریب آؤ پاکو تم پاک کر پاؤگے سلام آئے تطہیر بھول گئے آئیے تو آج بتائیے سلام سوال ہے یہ تلو کو آبازے کیجئے آج قرآن کی آیت یہ زکی کو آبازے کیجئے آج قرآن کی آیت ہے نبی تشریف لے گئے یہ علم بتائیے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اسلیم میں تجلیم کرلوں مال لوں زبردستی مال لوں زبردستی مال لوں کہ چلیے ٹھیک ہے صاحب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اب ایک سوال اور کیا وہ ایسے ہی بڑھ رہے ہیں جیسے نبی بڑھا کرتے تھے انوار بھائی یہ جملہ کہہ دوں ہاں آپ تو آپ نے پڑھنے کا طریقہ بھی مدل دیا سلام پڑھنے کا طریقہ مدل دیا اس لیے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا وہ ایسے پڑھئے آپ اپنی مرضی سے نہ پڑھئے اپنی مرضی سے اپنی لکھی ہوئی کتاب پڑھئے اپنی مرضی سے اپنی لکھی ہوئی آپ کے گھر والوں کی لکھی ہوئی آپ کے آبا اجداد کی لکھی ہوئی آپ کے دوستہ آبا کی لکھی ہوئی کتاب اپنی مرضی سے پڑھئے لیکن قرآن آپ کو رسول اللہ کی مرضی سے اور واضح کر دوں جسے اللہ اپنی رضا دے چکا ہے جسے اللہ اپنی رضا دے چکا ہے اس کے حساب سے پڑھا جائے اپنی مرضی کو دخل نہ دیا جائے اچھا چلیئے تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم اور میں نیچے گر کے قبول کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تلاوت ہے اس لیے کہ کتابوں میں کہیں کہیں کو اوپر یہ لفظ آتی ہے جو لوگ پڑھے ہیں کتابِ عربی کی چلیئے فتح نزل کہ ہم نیچے اتر رہے ہیں چلیئے تسلیم کر رہے ہیں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مانے لے رہے ہیں یہ والی بات ہے ہمیشہ کے ماننے والی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ماننے لے رہے ہیں چلیئے اس لیے کنکٹیٹ فین سے کے مزارے کے ہیں چلیئے مان لیا میں نے دو کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے بتائیے یو علم کا مطلب کیا ہے اگر یتلو اور یوزکی کسی طریقے سے آپ ایسیس کر رہے ہیں تو یو علم کے ایسیس کریں گے اس لیے کہ جو استاد ہے وہ کتاب کا استاد ہوگا وہ حکمت کا استاد ہوگا یعنی جو استاد ہے جو پڑھانے والا ہے وہ پورے قرآن کا علم ہے مجھے ایسا استاد چاہیے جو پورے قرآن کا علم ہو کائنات میں مجھے کوئی ایسا استاد آل محمد کے گرانے سے ہٹ کے نہیں ملا جو پورا قرآن جانتا ہو اور میں اپنی طرف سے نہیں حدیث کی طرف سے نہیں میں قرآن سے کہتا ہوں تمہارے اعلان یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم یہ دے گے تو اپنے پڑھانے والے کا اس کتاب کا اعلان کر دو کہاں اعلان سنو تو سب سے پہلے کتاب کا اعلان سنیے قرآن وہ ہے جس میں ہر خوش گتا رہے جس میں سارے مضمون سارے سبجیکٹ موجود ہیں اسے قرآن کہا جاتا ہے اب مجھے ایسا استاد چاہیے جو سارا مضمون پڑھائے لہٰذا کہیں اعلان نہ ملا ممبر کوفہ سے اعلان یہی ملا ممبر کوفہ سے یہی اعلان ملا سلونی سلونی جو جی چاہے پوچھو یہ کیا ہے یہ قرآن کی وضاعت ہے وَكُلَّ سَيْهِنْ آسَاِلَاهُ فِي امامِ مبین ہم نے ہر شئے کا ایسا امامِ مبین میں کیا یہ وہی ہے جو سلونی کا اعلان سلام سلام آدم ہاگذی وَكُلَّ اسٹ لمن فی امام المبین ممبر قوت اعلان سلونی سلونی قبل اندف کے دونی ہر سئے کا ایسا اگر ہے تو میرے اندر ہے جو جی چاہے پوچھو بتاؤں گا قرآن نے میرے لیے یا ہمارے جیسے کے لیے اعلان کیا ہے سلوہ آئیے بس گفتگو زیادہ تفصیل میں نہ جا کے سنیں گے یہ بتائیے کہ پڑھانے والے جب کسی کو پڑھاتے ہیں تو کتنا پڑھاتے ہیں کیا صاحب کیا ہیں لفظیں آپ کے ذہن میں زیادہ ہوں گی سی بی سی کیا مطلب ہے کبھے یہ سی ہیں سی کا مطلب کیا ہے چانسلر ہے کبھے اس انیورسٹی کہیے چانسلر ہے اسے سی کہا جاتا ہے اب وی سی کسی کہا جاتا ہے وائس چانسلر ہے تو اب چاہے سی کے پاس چلے جائیے چاہے وی سی کے پاس چلے جائیے کیا بھائی کیا ہے کیا بھائی یہ وی سی ہیں وی سی زیادہ ملتا ہے سی تو کم ملتا ہے پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں وہ وہ کم ملتے ہیں چانسلر صاحب کم یہ ملتے ہیں چانسلر زیادہ ملتے ہیں صاحب کیا ہوا کہ آپ راؤنڈ کرتے ہیں کہ کیسا راؤنڈ کہ دیکھئے فیسیس کا کلاس خالی ہے استاد آج غائب ہے ایک کمیشتری خالی ہے استاد چھٹی کو اوپر ہے ہسٹری کا کلاس لیجئے بہت سو استاد غائب ہو گئے آپ کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو سبجیکٹ کیا ہے کا پرشیان کا ٹاپک کیا ہے ٹاپک بھی بتایا تو اسی طریقے سے آپ نے دھورہ کیا آپ یہاں کے ویس چانسلر ہیں دھورہ کیجئے کتنی کلاس اپسینڈ ہے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے پڑھانے کے لیے نکلیے کتنے بچوں کا نقصان ہو گیا چلیے پڑھانے کے لیے نکلیے آپ اگر پڑھانے کے لیے نکل بھی گئے تو کیا پڑھا لے گے بھائی ویسی ہے پورے انیورسٹی کا ذمہ دار ہے پڑھا لے گے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھا پڑھا رہے ہیں تو یہ کہیں گے یہ کہ مجھے اس انیورسٹی کا استاد نہیں بنایا گیا ہے جمعہ سنے گے یہ سارے مضامین کو پڑھانے کے لیے استاد نہیں بلکہ ذمہ دار بنایا گیا ہے یعنی استاد اور ہے ذمہ دار اور ہے استاد اور ہے ذمہ دار اور ہے تو دنیا والے جب کوئی دالشگاہ انیورسٹی قائم کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پڑھانے والا الگ ہوگا انتظام کرنے والا الگ ہوگا جو منتظم ہوگا اسے ویزی کہتے ہیں جو پڑھانے والا ہوگا اسے استاد کہتے ہیں تو تم اپنی درسگاہوں میں تو فرق قائم کر سکتے ہو لیکن آؤ درسگاہ امام جعفر سادق درسگاہ امام جعفر سادق اتنی بڑی انیورسٹی تھی جہاں ایک وقت میں پانچ ہزار طلاب درس آسل کیا کرتے تھے اور سارے سبجک جہاں کو اوپر پڑھائے جاتے تھے وہ دانشگاہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام وہی حدیثیں بھی پڑھیں وہی قرآن بھی پڑھا وہی علم قیمیہ بھی پڑھا وہی علم حیاتیات بھی پڑھا علم طبیعیات بھی پڑھا علم طفقات الحرز بھی پڑھا وہی کو اوپر پڑھا ہے کہیں اور نہیں پڑھا اگر پڑھا نہ ہوتا اے تو جب گوہاں خدبایا گیا ہج کے راستے میں تو ریح اقیم نکلی ریح اقیم نکلی بتایا کس نے جو اس درس گا کے پڑھے ہوئے تھے اور امام نے جن کو پڑھایا تھا انہوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو اہاں کے اوپر اہاں کے اوپر ایک قوم کے اوپر عذاب ہو چکا تھا آج تک وہاں سے ریح نکل رہی ہے گرم آبا نکل رہی ہے لوگ جھلچ رہے تھوڑی دور کے فاصلے کے اوپر گوہاں کھو دو شیری پانی نکلے گا جملہ سنیں جملہ سنیں جملہ سنیں یعنی دنیا والے جسے آلے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں ابو تراب کا بیٹا تراب کو دیکھ کے بتا دیتا ہے سلام ہماری موسیقی 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 نے پڑھایا جابیر ابن احیان جیسے شاگرد نکلے جو صرف علم کیمیا کے ماہر نہیں انہیں تفسیر معلوم انہیں حدیث معلوم انہیں علم کلام معلوم انہیں علم مندق معلوم انہیں علم فلسفہ معلوم انہیں علم تاریخ معلوم سارے علوم کا سخیرہ جاہا تھا کئی سو کتابیں جس نے لکھ دیں یہ شاگرد ہے امام کی منزل تو بہت بلند ہے تو بابرکت تعلیم اس گھرانے میں ختم کیا میں نے بات ختم کی کنکری کے اندر لواب گیا کسی کو ستر زبانوں کا علم یہ سوچئے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں سمجھ آل محمد کے فضائل لوگوں کو کم سمجھ میں آتے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اس کا مجھے جواب چاہیے جن دن جواب دو دو گے اسی دن تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے گا ایک رکاب سے پہر گیا اور دوسرے رکاب تک پہنچا پورا قرآن کیسے ختم ہو گیا نہ یہ سمجھ میں آئے گا نہ کنکری سمجھ میں آ رہی ہے تو تمہیں سمجھ میں کیا آئے گا آل محمد پر اپنے کو قیاس کر رہے ہو مولا علی فرماتے ہیں ہم آل محمد پر اپنے کو قیاس نہ کرنا تم اور ہو ہم اور ہیں سلام ہم آل محمد پر اپنے کو قیاس نہ کرنا تم اور ہو ہم اور ہیں تم کو لوگ جلدی سمجھ جائیں گے ہمیں دنیا سمجھ نہیں پائے گی سمجھ نہیں ہے ہم جب اس منزل پر آتے ہیں تو قیاس نہ کرنا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آئیے ہم میں آگے آیا ہر کو کتنی جلد پڑھا دیا سمجھ نہیں ہر کو کتنی جلد امام نے پڑھا دیا اس لیے کہ وہ عالم شرع ہو گیا شریعت کا علم ہو گیا کیسے کتنی جلد پڑھا دیا بھئی راستے کی ملاقات ہمیں امام نوازی ہے اتنی ملاقات میں کس طریقے سے امام نے اسے سمجھایا اسے سمجھ میں آگیا اور عالم مسئلہ ہو گیا سریعت کا عالم ہو گیا تو اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ کربلا کی واتی میں حسین کے جتنے صحابی تھے عالم تھے تو تحجم نہ کیجئے گا ایک سے ایک علماء تھے اس لیے کہ سارے کے سارے نظریات ایک جیسے دکھائی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سب عالم نہ ہوتے تو نظریات ایک جیسے نہ ہوتے سب کا یہ نظریات کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی ایک بھی غیر عالم ہوتا تو بہت ضرور شروع کر دیتا علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے برحالہ شروع کر دیا پوچھ پوچھ کے نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو معلوم تھا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو معلوم تھا تو حسین کے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عالم ہیں تو اس کو کپڑا دیا جتنے فوجی ہیں لشکر کے ہیں سب کو پانی پلائے جائے امام کا حکم ہے جانوروں کو پانی پلائے جائے ایک مرد میں مو اٹھا لیا پھر پانی پلاؤ پھر پانی پلاؤ یہ جانور کی عادت تھی ان عادتوں تو کون واقف تھا کہلیں جب سب کے سب جانور سہراب بھی ہو گئے اور سب کے سب فوجی سہراب ہو چکے ہیں کم سے کم اس وقت تو تو ایسا نہ کرتے احسان ہے حسین ابن علی کا اولا جاں میں فرس پر ہاتھ ہے یہ منزل تھی یہ بہت بڑا جملہ ہے اس لیے کہ ہم شخصیتوں کے دیکھنے میں جملے چھوٹے ہیں لیکن امیت کے اعتبار سے بہت بلند ہیں تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹے آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اہمات نہیں ہے بہت اہم جملہ امام نے فرمایا تھا اگر ہم جملہ نہ ہوتا تو یہ کہتا نہیں کہ آپ کی ماں خاتون ماشر ہے جن کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا وہ حسنین کی ماں ہے آپ سبھی لوگ جتنے ازادار ہیں ہم موجود ہیں سب کی شفاعت کرنے والی بی بی ہے بی بی ہے سب کی شفاعت یہی کرے گی ہمیں بھروسہ ہے اس ذات کے اوپر اس لئے کہ ہم نے زندگی وقف کر دی ہے پتہ نہیں کونسا عمل قبول نہ ہو لیکن یہ عمل ضرور قبول ہے جملہ سن لیجئے گا اس عمل میں دکھاوا بھی قبول ہے اگر آپ دکھاوا کے لئے کام کریں گے تب بھی قبول ہے نماز دکھاوا کے لئے پڑھے قبول نہیں ازاداری اگر دکھاوا کے لئے بھی کریں جو دوسرے لوگ دیکھ کے پھر کریں تیسے لوگ دیکھ کے اور کریں اگر یہ نیت ہے اگر یہ نیت ہے کہ ہم دکھانے کے لئے اس لئے کر رہے ہیں کہ ازاداری بڑھتی ہوئی چلے جائے ازاداری بڑھتی ہوئی چلے جائے عبادت ہوگی اس لئے کہ اگر آپ سے کوئی اور جھوڑ گیا تو آپ کو سواب ملے گا کہ ازاداری میں تساد بھی اور جھوڑ گئے اس لئے دکھاوا ہے پلیٹ فارم پر جلوس کیا ہے یہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کیا ہو ہم اس کا غم مناتے ہیں کائنات میں جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا اسے کربلا کہتے ہیں ہاں ہزادار کربلا میں آگئے تاریخ نے گزری رات کا انگام نمودار ہوا عشرِ شبِ آشور آئی اور اس شبِ آشور کے وقت ایک رات کی محلت حسین نے دے دی یہ جملہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے میں برابر ہیئرز کرتا ہوں ایک رات کی محلت آقا حسین نے دے دی اب جب رات کی محلت ہے تو ہم اس رات میں عبادت کریں گے تم اس رات میں گوھر و فکر کرنا سوچ لینا کہ جنت کی در ہے جہنم کی در ہے فیصلہ کر لو کہ ہم جہنم میں ہیں کہ ہم کو کہاں سے نکل کے جانا ہے یہ آج میں تمہیں سوچنے کے لیے دے رہا ہوں کل ایسا نہ ہو کہ میرے جس سے کہہ دینا اتنا آفواج میں اور اس کھامسان میں ہلجے ہوئے تھے کہ ہمیں کبھی اتمنان سے غور فکر کا موقع نہیں ملا لہٰذا آج یہ بھی موقع دے دیتا ہوں ساری حجتیں جس نے تمام کر دیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی اعتبار سے صورت اعتراض پیدا نہ کر سکے میں نے ہر اعتبار سے تمہیں سوچنے کا موقع دیا ہر اعتبار سے حجت تمام کر دیں میں نے کہ جنگ نہ ہو صورت حال یہ ہے اس لیے تم اس سلسلے میں ہج کو عمرے سے بدلاتا حجت تمام ہے یا نہیں ہے ساری حجتیں میں نے تمام کر دیں آج آخری موقع ہے اب سوچ لو غور کر لو رہبر جو آتا ہے وہ جہنم سے نکالنے کے لیے آتا ہے جتنے انبیاء آئے جہنم سے جنت میں جتنے امام آئے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنا چاہ رہے تھے لہٰذا سوچ لو تو کم سے کم چار لوگوں کے لیے تو روایتیں مسلسل ہیں کہ ایک ہر آیا ہر کا بیٹا آیا ہر کا بھائی آیا ہر کا غلام آیا یہ سب کے سب آئے لیکن رات بھٹ ڈال رہا ہے چہرے پا پنزری ہے پشے مالی اور شرمندگی کے آسار ہیں میں سبب بنا ہوں کہ آقا حسین کے بچے تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہے جب کسی ساتھی نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارے چہرے پر یہ آسار کیوں 72 سے لڑنے کے لیے چند گھنڈہ کافی ہے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہر کا ایک سوال تھا تم نے کھانا کھا لیا تم نے پانی پی لیا اس سے بات کر رہا تھا اور یہ جملہ کہتا جا رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور پکڑتے پکڑتے وہاں تک لے کے آیا جا حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تشکی صدائے بلند کر رہے تھے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تین دن کے بھوگے اور پیاسے انسانیت کہاں چلی گئی آئے یہ کرولہ کی باتی ہے کم سے کم ایک کے دل میں تو انسانیت کا جذبہ پیدا ہوا مجھے اب جہنم میں نہیں رہنا ہے میرا یہ فیصلہ ہے مجھے جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہے جا آقا حسین ہے ادھر ہے جنت جوانان جنت کا سردار حسین ابن علی ہے لہٰذا مجھے اب جنت میں جانا ہے جہنم میں نہیں رہنا ہے فیصلہ ہے اب ہر سے ایک سوال ہے ہر اب تم نکلنا چاہ رہے ہو جہنم سے جنت کی طرف حسین ابن نمیر کو مار کے نکلو علی اکبر کے قاتل کو مار کے نکلو جو گھوڑے دھوڑائیں گے قاسم کے لاشے پر ان کو مار کے نکلو شیبر کو مار کے نکلو رات کے سناٹے میں کام تمام کرو اور لشکر حسین میں آ جاؤ کوئی مشکل نہیں تھا جہاں کوئی اوپر ہر تھا ہر کوئی لوگوں کو مار دینا اور قتل کر دینا رات کے سناٹے میں بڑا آسان تھا تو مارا کیوں نہیں قتل کیوں نہیں کیا اگر کسی کو نہیں مار سکتے ہو تو کم سے کم ہرملا کو ضرور مار گیا اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی محبت نہیں ہے جسے ہرملا کہا جاتا ہے لہذا اس کا کام تمام کر کے چلو ہر کا جواب ہوگا امام علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں اور جس جنگ میں امام ہو اسے جہاد کہا جاتا ہے اور جہاد میں امام معصوم کے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے جب تک مولا سے اجازت نہیں ملے گی میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا یہ علموں سے کہا سے ملا یہ بتایا تو کس نے بتایا یہ پڑھایا تو کس نے بتایا پڑھایا عالم شریعت لمحوں میں جو ہو گیا اسے ہرکا جاتا ہے چلا صبح کا انگام نمودار ہوا مجلد تمام ہو گئی اجازت آروں انگام صبح نمودار ہوا بیٹا میرے آنکھوں کو پٹی بات دو میرے ہاتھوں کو بات دو اس انداز سے آقا کی خدمت میں اس لئے کہ یہ ہاتھیں جو لجا میں پرس کو اوپر گئے تھے بہت بڑا گناہگار بہت بڑا مجرم ہے اسے ہرکا جاتا ہے آنکھوں کو پٹی باتی ہوئی ہے ہاتھ باتے ہوئے ہیں ازاداروں ایک مرتبہ جب آگے بڑھے بیٹا بیچے ہے بھر آگے ہیں صدا ہے اللہ اکمر بیٹے نے بلند کی خیریت تو ہے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر رہے ہو جناب قاسم جناب انو محمد استقبال کے لئے آ رہے ہیں اللہ اکبر بلند ہوا اب کیا بات ہے کالی اکبر اٹھارہ سال کا کلیل جمال فرسند حسین استقبال کے لئے آ رہے ہیں بیٹا اللہ اکبر کی صدا بلند کی اب کیا ہے خیریت کا ثانی اہدر کررار آقا حسین کے بھائی ابو المزلی لباس استقبال کے لئے آگے بڑھ گئے بیٹا اللہ اکبر اب کیا اللہ اکبر آقا حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی وست کا عباب استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا میمان آ رہا ہے گھوڑے سے گرا دیا گھٹنیوں چلتا ہوا ہاتھ بدے ہوئے ایک مجرم کے انداز سے ایک گناہ گار کے انداز سے آقا کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا آقا آقا کیا اس جیسے مجرم کے بھی خطا مام ہو سکتی ہے اور سر اٹھاؤ اور سر اٹھاؤ تمہاری ماں نے تمہارا نام بلاش چاہ رکھا ہے ایک مردہ سینے سے لگایا اور ماں کا ذکرہ ہے لیکن اور ایسے وقت میں آیا جب آپ تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے اے قطرہ آپ خیمے میں موجود نہیں واہ سینہ والی واہ واہ ورانے والمن والم والن راقے جس جس موسیقی